تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر آمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا مانی؟ وضاحت فرمائے بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بچ کے اتنے ملٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا یہ تقریر کروں گا اتنے بچ کے اتنے ملٹ میں نماز پڑھوں گا اتنے بچ کے اتنے ملٹ میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپڑ ماروں گا یہ پہلے سے ایک ملٹ شجور مرتب ہے اللہ کے ہاں لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے میرے کا قصور تو لکھنے والے کا قصور ہے بات تو فترناک ہے نا بات تو فترناک ہے نا تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آزادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے علیم بذات صدور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بچ کے دس منٹ پہ میں کیا کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہاں ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلا بچ کے فلا مرک اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانہ خود مختارانہ فری ویل کے ساتھ کیے ہوئے آمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بچ کر اتنے مرک پہ کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے اس لیے اس کو پوری کائنات کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا علم میرے ارادے سے بھی ٹکراتا ہے یہ بعد میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آ گئی کہ ہوتی کیا انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایکاؤنٹن جنرل آفس میں میں ایڈپٹی ایکاؤنٹن جنرل تھا اس دن مانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق یہاں قلعہ گزرسن میں رہتا تھا وہ وہ تنی بچارہ زندہ ہے ایفوت ہو گیا انہوں نے دوبارہ کھولا میرے کمرے میں آ گیا کیا صاحب ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مستقبل کے بارے ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں میں نے کہا بیمر بچ فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نجوم وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں مشغول آدمی ہوں ان چکروں میں مجھے بد دالو انہوں نے کہا سار مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں میں نے کہا ایک منٹ دیتا ہوں اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام لکھے تھے کتاب، قلم، اینک، کافی، دوات، پنسل، میز بادل، برکہ، مسجد، مندر وہ ایسی ایک ورنڈم چیزوں کے نام چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے انہوں نے کہا سار آبن میں سے کسی ایک چیز پر انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کا آغاز پہ لکھ دیں اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس اف ٹیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا کہ میں نے کہا جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے تو اب میں پریشان ہوگی تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا اس نے پہلے جو لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ پر گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں اب تنگ آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا کہا میری یہ ہے اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا خدا ہی جانے کوئی اس کا علم ظلم ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تکبازی ہوگی تکبندی ہوگی کوئی لیکن اس دن میں جو پتہ چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا کبھی اس پر نہیں لگاتا تھا کبھی اس پر کبھی اس پر چونکہ ایک لکھا میں نے لیکن اس کببخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے سے وہاں لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کی آمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے ہر چند کے وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن وہ میری مرضی والا عمل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے میرے سارے عامال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں وہ سارے کے سارے عامال اس نے اپنے ہاں لکھ کے رکھے ہیں اس کو انتظام کرنا ہے میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتنی کہاں کہاں میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے میں اس نے سارے اگر ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کے کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جو جو عامال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے کچھ کام اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن میں خالصتا ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان پہ جزا ملے گی ہمیں ان پہ سزا ملے گی اللہ تعالیٰ بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُ بِالْمُ الْكِتَابُ اس کے ہاں وَسَبْشْ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وَآخِرُ دَعُوَانَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ عَمْتِ الْحَلَىٰ